سندھ میں تیس اگست کو سکولز کھلیں گے یا نہیں سبائی حکومت ابحام کا شکار دو روز میں دو فیصلے پہلے تیس اگست کو سکولز کھولنے کا اعلان کیا پھر تاحک میں سانی بندش کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق کورونا وائرس کیسز اور ایکسلیشن کے بنیاد پر تیس اگست کو سکولز کھولنے کا فیصلہ ہوگا پاکستان کے آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوا کھرے اور سچے انسان ہے برطانوی مسلح افواج کے سربراہ جنرل نکالس کارٹر کی بی بی سی سے گفتگو کہا جنرل باجوا نے افغانستان میں امن کی پیشکش کی ہے افغانستان کو اعتدال کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو مختلف چیلنجز سے نبورد آزما ہونا پڑا پاکستان نے پینتیس لاکھ افغان محاجرین کو اپنی سرزمین پر پناخ دی ایک شخص نے ملک کی طاقتور فوج کی مکمل واپسی کا حکم دے کر سنگین غلطی کی سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جھبائی جن پر تنقید لیکن ایک شخص نے سب کچھ ختم کر دیا یہ امریکہ کی بیزتی اور افسوسناک فیصلہ ہے روس کی افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے موسکو فارمیٹ پر مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنے کے لیے پیش کش روسی وزر خارجہ سرگیل آرانف کا کہنا ہے کہ افغانستان کے تمام فرقین میں امن مذاکرات کی میزبانی کر سکتے ہیں ادھر روسی سادر پیوٹن اور ترک ہمن سب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فارنک رابطہ افغانستان کے معاملے پر باہمی تعاون میں اضافے پر اتفاق نائنٹی ٹو نیوز ایچ ڈی پلس سب سے پہلے اور سب سے آگے افغانستان کے بدلتے صورتحال پر نائنٹی ٹو نیوز ایچ ڈی پلس کی بھرپور کوریج اندھار اور غزنی کے بعد نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم ہر رات بھی پہنچ گئی ہر رات کا گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دیا گیا شہر میں کاروباری سرگرمیاں معامل کے مطابق جارے پاکستان علمپک ایسوسییشن نے وزیراعظم امران خان سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ذرائع کے مطابق سد روپی او اے ٹوکیو علمپکس میں قومی ایتھلیٹس کے میڈلز نہ جیت سکنے کی وجوہات سے آگاہ کریں گے پاکستان دیس دوسرے ٹیسٹ میں دوسرے روز کا کھیل بارش کی نظر ایک گین بھی نہ پھینکی جا سکی پاکستان آج تیسے روز چار وکیٹس کے نقصان پر دو سو بارہ رنز سے کھیل آگے بڑھائے گا محمد رزوان بائیس اور فہیم اشرف ٹائیس رنز بنا کر ٹویز پر موجود اور صدی کے معروف عدیب افسانہ نگار ڈراما نویس اور داستان گو اشفاق احمد اگر زندہ ہوتے تو آج اپنا چھانوے و یوم پیدائش بنا رہے ہوتے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی عدب کے دریچوں میں اشفاق احمد کا خلا پر نہ ہو سکا ناجین سندھ میں سکول تیس اگست کو کھلیں گے یا نہیں سائنس سرکار خود ہی ابحام کا شکار ہو چکی ہے پہلے تیس اگست کو سکولز کھولنے کے اعلان کیا اور پھر تاہک میں سانی بندش کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا کراچے سے تیار کردہ یہ رپورٹ دیکھے تیس اگست کو سکول کھلیں گے یا نہیں سبائی حکومت خود ابحام کا شکار یو ٹرن پر یو ٹرن سائنس سرکار کے دو روز میں دو فیصلے پہلے تیس اگست کو سکول کھولنے کا اعلان کر دیا پھر تاہک مسانی بندش کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق کورونا وائرس کیسز اور ویکسینیشن کی بنیاد پر تیس اگست کو سکول کھولنے کا فیصلہ ہوگا صوبائی حکومت نے جامیات و کالیجز بھی تیس اگست تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے تدریسی اور غیر تدریسی عملے سمیت طلبہ و طالبات کو بھی کورونا ویکسینیشن کا پابند کرایا گیا ہے دوسری جانب پرائیویٹ اسکولز ایسوسییشن نے حکومتی فیصلے کے خلاف صوبے بھر میں تعلیم بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ نیجی اسکول مالکان نے والدین اور اساتذہ سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی ہے لاہور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں صبح صویر یہ چلنے والی ہواوں سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق آج دوپہر شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے سادیا نیسا سے سادیا بتائے گا مہک میں موسمیات نے اس حوالے سے کیا پیشکوئی کیا جب ملکہ شہر لاہور میں آج ہواوں کا بسے رہا ہے صبح سے ہی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور مہک میں موسمیات کے جانب سے آج تو بارش کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے اس وقت جو آسمان پر سورج بلکل بھی نظر نہیں آرہا بادل چھائے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے شہر کے کچھ علاقوں میں مصلہ دار بارش جبکہ ہلکی رمجم کچھ علاقوں میں ہوگی دن بر موسم خوشگوار رہے گا چھٹی والا دن ہے لاہوریوں کے تو آج بارے نیارے ہو جائیں گے تو آج شہر کا جو کم سے کم درجہ ہراتا ہے وہ چھبیس ڈگری سینٹی گے جبکہ زیادہ سے زیادہ بتیس ڈگری سینٹی گے تک جانے کا امکان ہے ہوایں جو ہیں وہ اور زیادہ شدت اختیار کر جائیں گی اور چودہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلیں گی تو آج دن بر کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ربکہ کچھ علاقوں میں تیز بارش رہے گی ساتھ جی نیسا آپ کا شکریہ ناظرین خوبصورت تھنڈے موسم اور نظاروں سے لطفندوز ہونے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوحسار مری کا رخ کر لیا ہے سیاہوں کیامت سے مری میں گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ چکی ہیں مری کے موسم اور سیاہوں کے حوالے سے مزید بات کریں گے صدیر عباسی سے صدیر بتائے گا اس وقت آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں مری کیا جی بالکل ملکہ کوحسار مری کا موسم آج انتہائی خوبصورت ہے دند بھی چھائی ہوئی ہے اور جو موسم ہے وہ تھنڈا ہے جس کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد نے یہاں آج ویکنڈ کے موقع پر مری کا رک کیا ہوئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاہوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملکہ کوحسار مری کی طرف آ رہی ہے اور مری کے جو تفریح مقامات ہیں وہاں پر بھی سیاہوں کے میلے لگے ہیں اور سیاہ آج کے اس خوبصورت موسم اور آج کے ان نظاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کرتے نظر آ رہے ہیں مار روڈ پر سیاہ فیملیاں گھوم کر آج کے اپنے خوبصورت ان یادگار علامات کو اپنے پاس محفوظ بھی کرتے جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاہ جو ہیں وہ اس خوبصورت موسم کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہیں سودھی رباسی آپ کا شکریہ ناظرین اب رخ کریں گے جنوب پنجاب کے شہر بہاولپور کا جہاں پر شڑیا گھر کی ٹیکٹ بڑھا کر سستی تفریح کو بھی عوام سے دور کر دیا گیا ہے شہری مہنگی ٹیکٹ کا سن کر گیٹ کے باہر سے ہی واپس جانے لگے ہیں بہاولپور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے امجد آوان ان سے بات کریں گے امجد آگاہ کیجئے گا ٹیکٹ کی قیمت پہلی کتنی تھی اور اب کیا مقرر کی گیا جی بالکل ایک طرف تو مہنگائی کا عالم چھایا ہوا ہے ہر شخص پرشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے دوسری جانے بگر ہم بات کریں سستی تفریح کی تو وہ بھی اب مہنگی کر دی گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کے چڑیا گھر میں جہاں پر پہلے بچوں کی ٹیکٹ جو ہے وہ چار روپے تھی اور بڑوں کی ٹیکٹ چھے روپے تھی لیکن اب پنجاب حکومت کے نوٹسکیشن کے مطابق جو ہے زو انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی ٹیکٹ تیس روپے کر دی گئی ہے لیکن بڑوں کی ٹیکٹ جو ہے وہ پچاس روپے کر دی گئی ہے میں اس ساتھ اس وقت موجود ہیں کچھ وزیٹر آئیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹیکٹ جو اتنی مہنگی کی گئی ہے کیا ان کو وارے میں آتی ہے یا نہیں جی بتائیے گا پہلے چھ روپے کی تھی سسی تفریح تھی بچوں کو ہم لے کے آتے ہیں گاڑیوں کے لیدہ کرائے ہیں پارکنگ کے اور ادھر زو کا پچاس روپے ایک دو بھی نمی ہو گیا زیادہ بڑتی مہنگائی میں یہ ایک تھپڑی ہے وہ ہم کے لیے دمستک شہر ہے بھاولپور یہاں پر لاہور یا کراچی کی طرح اس طرح سے آمدن نہیں ہے لیکن جب ہماری بات ہوئی انتظامیہ سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دس لاکھ کے قریب جو ہے وہ مہانہ خراجات آتے ہیں اینملز اور پرندوں کی خوراک کے اوپر جس کی وجہ سے یہ ٹکٹ مہنگی کی گئی ہے امچہ دعوان آپ کا شکریہ ناظرین وزیر اللہ سن مراد علی شاہ کہتی ہیں کہ افغانستان